بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ذکر کیا ہے ان زیادتیوں کا جو میاں نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کے ساتھ کی گئی کیا مسلمی قنون کے لیے انتخابات میں جیت کا واحد ذریعہ یہی بیانیاں ہیں یعنی بتانا لوگوں کو کہ وہ زیادتیاں جو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کی گئی جن لوگوں کی طرف سے کی گئی جن طاقتوں کی طرف سے کی گئی ان کا احتساب ہونا چاہیے ان سے سوال بھی پوچھا جانا چاہیے لیکن اس ملک کی سیاسی تاریخ اگر دیکھی جائے تو سوال صرف سیاست دانوں سے ہی پوچھے جاتے ہیں جواب تلبی صرف سیاست دانوں کی ہی ہوتی ہے طاقتور شخصیات مقتدر حلقے کبھی جواب دیتے نہیں اور اگر کوئی جواب زیادہ مانگے تو اس کو جواب کی جگہ کچھ اور مل جاتا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر یہ دوسری مرتبہ ہے جب میاں نواز شریف صاحب نے پچھلے تین مہینے کے اندر یہ گفتگو فرمائی ہے آج جو انہوں نے کہا اگر دیکھا جائے اصولی طور پر تو بات درست ہے کہ وہ لوگ جو دوسروں کو چور کہتے رہے آج خود کٹیرے میں ہیں اور ان کو جواب دینا پڑا ہے لیکن اس کے اندر صرف سابق حکومت نہیں بلکہ اس حکومت کو لانے والے بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں میاں نواز شریف صاحب نے آج تو یہ کہہ دیا لیکن آج جو گفتگو فرمائی ہے اس کے اندر کچھ باتوں کے اندر تبدیلی تھی آج بھی بات احتساب کی اور جواب کی ہو رہی تھی لیکن شاید وہ سٹرنٹ یا وہ گسٹو یا وہ جو پیشن تھا اس کی تھوڑی سی کمی تھی جو کہ میاں نواز شریف صاحب نے ظاہر کی جب انہوں نے تقریباً دو ڈھائی مہینے پہلے لندن میں اپنے پاکستان آنے سے پہلے گفتگو کی اس وقت میاں نواز شریف صاحب نے کیا کہا تھا یہ بھی سنیدی بتائیں یہ ان حالات سے دوچار کرنے والے ملک کو اور ہم سب کو قوم کو وہ کون ہیں کبھی ان کا اعتصاب ہوگا یا نہیں ہوگا شکلیں ہمارے سامنے ہیں وہ چہریں ہمارے سامنے ہیں لیکن ہمارا سسٹم کیا اس قابل ہے کہ ان لوگوں کا بھی اعتصاب کریں میرا اور آپ کا تو ایک منٹ میں اعتصاب ہوتا ہے چار جج بیٹھ کے تو کروڑوں لوگوں کے منڈیٹ والے وزیراتوں کو چلتا کرتے ہیں اور کون ہم پیچھے ان کے اس کے پیچھے جنرل باجوا اور جنرل فیض ہیں عالاکار ساکر مسار ہیں گوسہ ہے وہ پنامہ والا بینچ ہے اجاز الحسن ہے جنہوں نے اس ملک کے ساتھ یہ کیا ہے وہ پاکستان کے سب سے بڑے مجرم ہیں اور یہ لوگ جنہوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا یہ کیفرے کردار تک پہنچیں گے یہ بلکل پہنچیں گے ان لوگوں کو سپیر کرنا جو ہے نا وہ بلکل بڑا ظلم ہوگا یہ لوگ قابل معافی نہیں ہیں یہ لوگ قابل معافی نہیں ان لوگوں کو سپیر کرنا بہت بڑا ظلم ہوگا یہ وہ گفتگو ہے جس کے بعد شہواز شریف صاحب جنہوں نے خود فرمایا کہ وہ دوڑے دوڑے جہاز پر واپس لندن چلے گئے اپنے دو دن کے بعد ہی کیونکہ اس کے بعد جو شاک ویوز آئیں انہوں نے پاکستان مسلمی قنون کو حیران اور پریشان دونوں کر دیا اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب سے خاکسار کی ملاقات بھی ہوئی جس کے بعد میں نے یہ نتیجہ نکال لانے کہ میاں نواز شریف صاحب جہاں دو ہزار سترہ میں کھڑے تھے اب بھی وہیں پر ہیں اور خود پر ہوئی تمام تر زیادتیوں کا حساب چاہتے ہیں اور جواب بھی مانگ رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں یہی نہیں اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے جہاں جناب عمران خان جو کہ اس وقت پابندے سلاسل میں ہے پارٹی چیئرمنشپ ان سے جا چکی ہے جماعت ان کی اور جو نظر آتی ہے وہ گراؤنڈ پر بڑی مضبوط ہے لیکن نئے چیئرمن کی موجودکی کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کیا ہے الیکشن کے اندر کچھ کر پائے گی کیا ان پر ہاتھ ہولا ہو پائے گا یہ تمام گفتگو جانتے ہیں اور اس کے حوالے سے ایک بڑا زبردست تجزینے کی کوشش کریں گے میرے ساتھ موجود ہے میرے استاد جناب سوہل وڑایت صاحب ملک کے ممتاز صحافی ہیں اور اگر آپ ان کے کولمز فالو کر رہے ہیں تو پچھلے کچھ دنوں سے انہوں نے بڑے بہترین کولمز لکھے ہیں اور پاکستان کی سیاست کے اندر جو کروڈ ریائلٹی ہے اس کو بھی ہمارے سامنے لکھا ہے بڑایت صاحب بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے یہ فرمائیے گا اب اگر میں مینہ واسریف صاحب سے یہ شروع کر پاؤں حکومت نہیں ہے تساب چاہیے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے یہ الیکشن نارے تک تو درست ہے میڈیا ٹاک میں بھی درست ہے آج تو خیر پارٹی کی انٹینل میٹنگ میں انہوں نے گفتگو کی اور لوگوں سے پوچھا جو موجود تھے کہ آپ بھی یہی سمجھتے ہیں تو جواب آیا جی ہاں ہم یہی سمجھتے ہیں جبکہ پچھلی دفعہ جو انہوں نے فرمایا تھا اس کے بعد رانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میاں صاحب کی وہ ایک ذاتی سینٹیمنٹ بھی ہے تو میاں نواز شریف صاحب کی سیاست ہے کیا اس وقت آپ کی نکتہ نظر میں دیکھیں ظاہر ہے وہ اس تجربے سے گزرے ہیں اور جو جو تجربے سے گزرتا ہے اس کے دل میں یہ باتیں تو ہوتی ہیں لیکن پاکستان کا سٹرکچر کچھ ایسا ہے کہ دیکھیں پہلے جنرل پرویز مشرف جو تھے ان کے اتصاب کی کوشش ہوئی ان کے غلاف فیصلہ ہوا تو آپ نے دیکھا کہ وہی جنرل جو جنرل رحیل شریف تھے جن کو میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے بہت نیچے کے نمبر سے لا کے تو چیف آف آرمی سٹاف بنایا تھا وہی ان کے خلاف کھڑے ہو گئے اور بالاخر جنرل پرویز مشرف کو ملک سے باہر نکال دیا گیا ابھی مثلا جنرل فیض حمید اور جنرل باجوا کے خلاف نواز شریف جو ہیں وہ ہیں اور جنرل باجوا کے خلاف عمران خان بھی ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ جنرل باجوا کا جو ہے وہ اتصاب ہو سکے گا کیونکہ ان کا آدارہ جو ہے وہ ان کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس لیے یہ تو مجھے مظاہر ابھی اس وقت تک کی صورتحال کے مطابق تو ممکن نظر نہیں آتا البتہ یہ ہوا ہے کہ جنرل مشرف کے جو خلاف فیصلہ آیا تھا اس سے جو ایک بہت آسانی سے مارشلہ لگ جاتے تھے اس کے راستے میں ایک رکاوٹ ایک خوف ایک ڈر جو ہے وہ ضرور پیدا ہوا ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی ساری سیاسی قوتیں مل کر بھی ابھی اس قابل نہیں ہیں کہ وہ مقتدرہ کا مقابلہ کر سکیں اور اسی طرح ہمارے ہاں جو عدلیہ کے یہ جو جج ہیں جن کا نام لیا جاتا ہے جو مارشل لاہوں کے حق میں فیصلے کرتے رہے یا سیاستدانوں کے خلاف فیصلے کرتے رہے ہم سب کو پتا ہے کہ ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں اس وقت کی جو مقتدرہ تھی وہ تھی اور وہ یہ فیصلے کرواتی تھی اور یہ جج جو ہیں یہ بھی ان کے جو ہے آگے سے ان کو نہ نہیں کر پاتے تھے یا ان کے ساتھ مل جاتے تھے مرات اٹھاتے تھے فائدے اٹھاتے تھے عوضے لیتے تھے تو یہ سارا مل ملا کے ہوا لیکن ابھی بھی جو سیولین نیریٹیو ہے وہ اتنا سٹرانگ نہیں ہے اس وقت تو بلکہ بدقسمتی مریب صاحب یہ ہے کہ جو ہم نے نائنٹیز کے اندر بھی جو سپیس تھی یا ٹو تھاؤزن کے بعد جو ہم نے سپیس حاصل کی تھی وہ بھی اب تو سپیس نہیں ہے نہ میڈیا کی اس طرح آزادی ہے نہ جو عدلیہ کی اس طرح سے آزادی ہے نہ ہیومن رائٹس ہیں تو یہ ابھی تو وہ صورتحال نہیں ہے لیکن ظاہر ہے بندے عوام تو ہمیشہ پالیٹیشن کی طرف انہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ سارا کچھ بحال ہونا چاہیے لیکن نواز صریف کو اب مشکل یہ ہے کہ وہ اسی مقتدرہ کے ساتھ ہی اس وقت ان کا اتحاد ہے جس مقتدرہ سے انہیں گلے بھی ہیں ماضی کی مقتدرہ سے اور دوسری طرف اسی عدلیہ سے انہوں نے ریلیف لینا ہے جس کے پرانے جو لوگ ہیں ان سے ان کو شکایت ہے تو یہ ایک جو تضاد ہے اس سے وہ کیسے نکل سکیں گے اب جسٹس اجازالحیسن صاحب جن کا انہوں نے نام لیا تھا لندن میں وہ ابھی بھی جج ہیں اور اگلے چیف جسٹس بننے والے ہیں تو یہ ساری ان کے راستے میں مشکلات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لگ نون ان کی سیاست ان کی سیاسی تاریخ آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں کہا یہ جاتا ہے اس پہ مجھے آپ کا اپینین چاہیے کہ جو عمران خان صاحب نے کیا پچھلے ایک سوا سال کے اندر وہ بڑا غیر معمولی تھا اور ناقابل برداشت تھا ناقابل فہم تھا اور پھر اس کی منفیسٹیشن پچھلے سال کے آخر میں اور پھر دو مئی کو جس طرح سے ہوئی یہ ایسی جگہ ہے جہاں اسے کہا جاتا ہے کہ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے اور اس سے کچھ پھر درستگی اس کی ہو نہیں سکتی جماعت کے لیے شاید ہو جائے عمران خان صاحب کی ذات کے لیے نہیں ہو سکتی اس کے اوپر درہ ریفلیکٹ کرے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے کوئی بہت انوکھا جرم کر دیا ہے جس سے ان کی معافی نہیں ہو سکتی دیکھیں دنیا میں ہر جو شخص ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے جو نون لیگ ہے اس نے بھی اپنے تجربات سے سیکھا ہے کہ ہماری لیمٹس کیا ہیں پیپلز پارٹی نے بھی اپنی تجربات سے سیکھا آپ دیکھیں جو پیپلز پارٹی کی جو پہلی مومنٹ تھی جو بھٹو صاحب کی پھانسی سے پہلے اور بعد میں ہوئی اس میں لوگوں نے آگ لگائی اپنے آپ کو اس زمانے میں جو ہے لوگوں نے کوڑے کھائے شائع کلے گئے اس وقت وہ سٹیٹ کے خلاف بھی بات کرتے تھے تیارہ بھی انہی کے جو چند ہمدرد تھے جائے وہ ایک الگ سے پارٹی تھی انہوں نے تیارہ ہوئی اغواہ کیا اس وقت بھی ہم سنتے تھے کہ نہیں اب یہ تخریب کار ہو گئے ہیں اب ان کے لیے معافی نہیں ہے ہم نے یہ بھی سنا کہ جب نون لیگ نے ایک دمہ نے میں سپریم کورٹ پر حملہ کیا تو سپریم کورٹ نے ان سب کو سزائیں دے دی اور یہ کہا گیا کہ یہ بڑا جرم ہے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پبلک کسی لیڈر کو سزا دے دیتے ہیں یا اس کو اس پالٹک سے تیاغ دے دیتے ہیں تو اس سے جو سارا اس کا ووٹر ہے وہ بھی ڈسین فرنچائز ہو جاتا ہے میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ نواب اکبر بکتی صاحب جوتے ہیں وہ ان کو مار دیا گیا سب سمجھاتے رہے کہ نہ کریں آپ اس کے بعد دیکھیں کہ آپ بلوچستان کے حالات اچھے ہوئے جو قراب ہوئے ٹھیک ہے اگر آپ ان کو ان کے ساتھ کوئی ڈیل کر لیتے ان کو کوئی راستہ دیتے تو شاید بلوچستان اس ساتھ تک حالات خراب نہ ہوتے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی لیڈر کو سزا دیتے ہیں جب بھٹو کو سزا دی گئی تو اس کے نتائج آج بھی ہم بھگت رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے ایک ووٹ بینک ایسا بن گیا جو باغی تھا اسٹیبلشمنٹ کا اور آپ نے پندرہ سال پیپلز پارٹی کو سندھ میں تاوان کے طور پر حکومت دی تین دفعہ آپ فیڈریشن میں ان کو حکومت دے چکے ہیں تو ایسے کام کیوں کیے جائیں کہ جس سے ایک کوئی روح جو ہے وہ آپ پر حکومت کرتی رہے یا ایک بندہ جیل میں بیٹھا حکومت کرتا رہے تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی ایسا راستہ نکالنا چاہیے کہ جس سے مسالت ہو خان صاحب کو بھی میں جب وہ نو مہین نہیں ہوا تھا تو ہم جا کے یہ مشورہ دیتے تھے کہ آپ یہ ایگریشن چھوڑیں آپ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے ڈائلاغ کریں آپ بھی پولیٹیشن ہے وہ کہتے تھے نہیں جی یہ تو چور ہے غلطی کی انہوں نے پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں انہوں نے کہا وہ نہیں میرے سے کرتے تو میں نے جواباً ہس کے کہا کہ آپ یک طرفہ شروع کر دیں تو بھائی بات یہ ہے کہ پاکستان پاکستان کوئی اس طرح کا ملک تو نہیں ہے کہ جہاں فوج کے بغیر آپ کو حکومت مل جائے یہاں تو دیکھو مقبولیت اور قبولیت دونوں مل کے چلتے ہیں بھٹو صاحب سے نواز شریف صاحب سے بینظیر بھٹو صاحب سے عمران خان سے سب کا دیکھ لیں کیسے انٹری ہوئی ہے اقتدار میں کیا صرف مقبولیت سے ہوئی ہے نہیں قبولیت بھی ساتھ کیا ملتی ہر ایک میں تو بھائی اس اس حصول کو کیوں مدنظر نہیں رکھا جاتا تو میری تو یہی ہے کہ بھائی یہ جو تنخیہ ہیں ان کو کہیں تو جا کے ختم کرنا ہے تنخیہ جو ہے اس میں جو آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پھر میں مزید آ کے جانا چاہوں گا انتخابات کے مندر نامے پہ بھی میں چاہوں گا آپ ریفلیکٹ کریں عمران خان کے لیے کیا آپ کو اس سسٹم میں گنجائش نظری نہیں آتی یا یہ وقتی ہے اور دو چار سال بعد گنجائش نکل آئے گی جی نکل آئے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض وقت آپ کو اپنے باہر جو ہیں جس کو آپ کہتے ہیں گنجائش اس گنجائش کو بڑھانا پڑتا ہے بعض وقت اسی طرح جس طرح ہم خان صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ بھی اپنے صلح پسند ان کو آگے لائیں وہ لوگ جو ان کی تو پارٹی ساری پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہے جا ان کا تو آج بھی بیانیاں جو یہ ہے کہ میں فوج کے ساتھ مل کے حکومت کروں گا نہ ان کی فارن پالیسی پہ کوئی فوج سے اختلاف ہے نہ ان کا کوئی داخلہ پالیسی پہ اختلاف ہے نہ ان کا میڈیا پالیسی پہ کوئی اختلاف ہے وہ تو فوج کے ساتھ مل کے میڈیا پالیسی چلاتے رہے وہ تو جو ہے نہ ان کا ہیومن رائٹس کے اوپر کوئی اختلاف ہے نہ بلوچستان کی پالیسی پہ انہوں نے کوئی اختلاف کیا نہ انڈیا کے ساتھ فارن پلیسی پہ اختلاف کیا نہ افغانستان پہ اختلاف کیا تو یہی اختلافات ہوتے ہیں نا سیاستداروں کے یہ تو ان کا کوئی اختلاف نہیں ان کے تو پرسنل اختلافات ہیں دو بندوں سے تو بھئی سوال یہ ہے کہ یہ خان صاحب کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جب ان کا اس ادارے سے اختلاف ہی کوئی نہیں ہے تو وہ کلڑائی کس چیز کی لڑ رہے ہیں تو بھئی کیا ان کی مرضی کے مطابق ہی سارے ادارے چلیں ایسا تو نہیں ہو سکتا تو سوال یہ ہے کہ بھئی اب پاکستان میں آپ نے مل جل کے رہنا ہے آپ کو ہماری اسٹیبلشمنٹ سے بھی جو دیکھیں دو پارٹیاں جو ہیں دیکھیں پیپلز پارٹی کی بھی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی رہی اس ساتھ تک لڑائی رہی کہ بھٹو صاحب کو فانسی چڑھا دیا گیا لیکن پیپلز پارٹی نے کیا لن کیا بے نظیر بھٹو نے بقاعدہ کتاب لکھی مفامت بے نظیر بھٹو جو تھی وہ ہمیشہ مفامت کی بات کرتی رہی چارٹر آف ڈیمیکریسی پہ آئیں نواز صریف صاحب جن کو کہا جاتا تھا کہ محاضر آئی کے جو ہیں وہ چیمپین ہیں آلٹیمیٹلی وہ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ اور فوج کے ساتھ مسالت پہ آئے بلکل ٹھیک ہے خان صاحب کو بھی آلٹیمیٹلی اسی طرف آنا ہوگا but coming back to the election دبرائید صاحب آپ کے نزدیک election مسلم لگ نون آپ لکھ بھی چکے ہیں کہ ایسے حالات میں مسلم لگ نون کی صادہ اکثریت آسان نظر آ رہی ہے آپ کو اور ایسی صورتحال میں باقی جماعتیں جو موجود ہیں یعنی پاکستان پیپلز پارٹی ہے نئی جماعتیں بھی ہیں ان کا کیا سیاسی مستقبل ہے اور یہ کس طرح کی ایک dominant party with a simple majority plus coalition partners یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو دو سیناریو ڈسکس ہو رہے ہیں ایک سیناریو تو یہ ہے کہ بھئی ہنگ parliament ہوگی جس میں نون جو ہے وہ ستر سے اسی سیٹیں لے لے گی اور پیپلز پارٹی جو ہے پچاس ساٹھ سیٹیں لے لے گی ٹھیک ہے تو پھر یہ ان دونوں کی coalition بن جائے گی لیکن اگر ظاہر ہے جس طرح سے حالات پنجاب کے جا رہے ہیں مجھے یہ لگ رہا ہے میں نے آج لکھا بھی ہے کہ اگر دوائی زیادہ ڈال گئی تو پھر نون کو پنجاب میں واک آور ہوگا اور واک آور ہو گیا تو ظاہر ہے ان کی پھر سمپل مجارٹی بن جائے گی پھر وہ کیوں پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت بنانا چاہیں گے وہ چاہیں گے کہ ہم فریڈم سے کریں لیکن بہرحال مقتدرہ کی خواہش جائی ہے کہ نون کو بھی انبرائیڈل پاور نہ ملے اور ایک جو چیکس رہیں اور سندھ کے اندر تو پیپلز پارٹی اپنی پوزیشن بہتر کر چکی ہے جو اس کا مقتدرہ کے ساتھ بھی تھوڑے بہت پرابلم تھے مجھے لگتا ہے وہ بھی انہوں نے ریزارب کر لی ہیں اور وہ کراچی سے بھی آٹھ سے دس سیٹیں لے سکتے ہیں اور باقی سندھ میں انہیں بالکل کوئی ریزسٹنس نہیں نظر آ رہی تو اسی طرح پنجاب میں تحریک انصاف ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا کون کینیڈیٹ ہوگا تو ہاں لیکن ایک ٹین پرسنٹ جو میں اپنے کالموں میں بھی لکھ رہا ہوں اور میں اس کا اظہار بھی کر رہا ہوں کہ دیکھیں پی ٹی آئی کا خاموش ووٹر تو موجود ہے جو ڈاو مئی کے بعد ڈرا ہوا ہے سہمہ ہوا ہے شہروں میں بہت زیادہ موجود ہے تو اس چیز کا ایک خدشہ موجود ہے کہ الیکشن والے دن وہ نکلے اور جو جن ریزلٹس کی ہم توقع کر رہے ہیں ان سے بالکل اولٹ ریزلٹ جو ہیں وہ آ جائیں بڑا ایسا دوائی کا آپ نے ذکر کیا تو دوائی کی آور ڈوز بھی ہو جاتی ہے کئی دفعہ آور ڈوز ہو جائے تو اس کے سائیڈ افیکس بڑے ہوتے ہیں تو یہ آپ کو آور ڈوز بھی نظر آ رہی ہے ہوتے ہو سکتا ہے نا آور ڈوز بھی ہو جائے کوئی زیادہ ڈرپ لگ جائے لمبی لگ جائے بڑی والی ڈرپ لگ جائے دیکھیں ابھی جو میرا کہالہ کے اس بارے میں ابھی فیصلے جو ہے نا فائنل نہیں ہوئے کہ بھئی یہ خاکہ جو ہے الٹی میڈلی کیا بننا ہے اور ظاہر ہے جب یہ الیکشن کمپین شروع ہوگی تو پھر ایک نئی صورتحال بنے گی پچھلا جو الیکشن تھا اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بیس سو اٹھارہ جب شروع ہوا تو ایسے لگتا تھا کہ مسلمی نون ان بیٹیبل ہے لیکن جب پھر اداروں نے کام شروع کیا ایم این ایز پر نیچے ایم پی ایز پر تو الیکشن سے کوئی ایک مہینہ پہلے بیس دن پہلے اداروں کی یہ رپورٹ آگئی تھی کہ اتنی سیٹیں 126 سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی ہو جائیں گی اور وہ واقعی ایسے ہوا تھا تو ابھی تو یہ دیکھیں نا یہ کام شروع ہے ابھی یہ کام ختمی شکل اس کو نہیں دی گئی کہ کون کس کے مقابل ہوگا کون سے کینیڈیٹ ہوں گے نون کے تو آلموسٹ کلیر ہیں طریقہ انصاف جو ہے وہ کس کو کھڑا کرے گی کھڑے کر سکے گی نہیں کھڑا کر سکے گی کھمبے ہوں گے یا واقعی کوئی جو ووٹوں والے ووٹ ہوں گے لوگ ہوں گے تو یہ ساری چیزیں جب تک کلیر نہیں ہوتی انتخابی خواقہ بھی ظاہر ہے کلیر نہیں ہو سکتا اچھا برید صاحب وجہ پتہ یہ ورک ان پراغرس ہے اب اختصار سے فرمائیے گا آپ نے بھی ذکر کیا تھا جتنی سیویلین سپیس روڈ ہو چکی ہے نوئنگ میاں نواز شریف صاحب اگر الیکشن جیت کر وہ اقتدار میں آتے ہیں وزیراعظم بن جاتے ہیں کتنا مشکل ہوگا ان کے لیے اس لیمٹڈ سپیس میں کام کرنا بطور وزیراعظم بہت مشکل ہوگا کیونکہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو بہت انہوں نے سپیس دیکھی ہوئی ہے تو اب جبکہ عمران خان کے بعد اور نگرانوں کے بعد وہ سپیس اتنی کم ہے کہ میاں نواز شریف کو سب سے بڑی ڈیفکلٹی ہی یہ پیش آئے گی اگرچہ ان کو مقتدرہ کی طرف سے شروع میں ضرور حمایت حاصل ہوگی لیکن اس میں وہ کتنی سپیس جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اس پہ بہت بڑا سوالیاں نشان ہیں بہت شکریہ جناب سوہل وڑایت صاحب ہمارے صاحب موجود اہم معاملات کے اوپر گفتگو ہوئی پروگرام میں جب بریک سے واپس آئیں گے تو ایک انتخابی اتحاد جس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کوئی بات نہیں کر رہا تھا وہ انہیں جا رہا ہی استقام پاکستان پارٹی کی قیادت آج پہنچی جناب محمد سیعباد شریف صاحب سے ملنے کے لیے جو کہ صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے طرح بات ہو جائے ڈاکٹر فردوس آشک آمان صاحب سے اور عابد سیر علی صاحب سے کہ یہ کس طرح کا سیاسی اتحاد ہونے جا رہا ہے ملکی سیاست کے اوپر اس کا کیا اثر پڑے گا ایک بریک کے بعد بات ساتھ ہم انتخابات سے دو مہینے دور ہیں اور انتخابات سے پہلے صف بندی ہو رہی ہے پاکستان کے سیاسی حالات ہمارے سامنے ہیں اہم بات یہ ہے کہ حالی میں وجود میں آئی استقام پاکستان پارٹی خود کو ترپ کا پتہ سمجھتی ہے اور سمجھتی ہے کہ کسی طرح کے الیکشن کے نتائج کے وقت پاکستان کے اندر اگر کوئی سیٹ اپ سیٹ اپ بنے گا کوئی جمہوری سیٹ اپ جب بھی بنے گا یا حکومت بنے گی تو اس صورت میں استقام پاکستان پارٹی کو یہ حیثیت حاصل ہوگی وہ اگر اتحاد میں آئے گی تو وہ حکومت بنا دے گی اگر اتحاد سے نکلے گی تو حکومت گرا دے گی لیکن دلچسپ بات یہ ہے استقام پاکستان پارٹی جب سے وجود میں آئی اس پر تنقید خاص طور پر پاکستان تحریکی انصاف کی جانب سے جو کی گئی وہ یہ ہے کہ استقام پاکستان پارٹی مسلم لیگ نون کی بی پارٹی ہے بی ٹیم ہے اور استحقام پاکستان پارٹی کے اندر جن لوگوں کو شامل کیا گیا ہے ان کو ایک پارکنگ سپیس دی گئی ہے لیکن اس پارٹی کا سیاسی مستقبل کوئی نہیں ہے یہ وہ تنقید ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کی جاتی رہی ہے اور آج بھی کی جا رہی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ استحقام پاکستان پارٹی خود کو کس طرح سے پوزیشن کر رہی ہے ان انتخابات کے لیے وہ ہمارے یعنی استحقام پاکستان پاکستان پارٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ملک کے اندر جو جماعتے رہی ہیں انہوں نے باریاں لی ہیں اور ایک دفعہ نہیں متعدد دفعہ لی ہے اور اب اگر نظام کو بدلنا ہے تو استحقام پاکستان پارٹی کو موقع دیا جائے اور وہ پلیجز استحقام پاکستان پارٹی کی قیادت کی جانب سے کیے گئے ہیں جو اس ملک کو ایک درست سمت اس کی تائیون کر سکتے ہیں ایک درست رستے پر لگا سکتے ہیں اچھی بات ہے لیکن یہ کے ساتھ تک ممکن ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے آج اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فردوس آشی کمان صاحبہ سینئر رہنماء ہے استحقام پاکستان پارٹی کی صحابق وفاقی وزیر ہے بہت شکریہ آپ کا جناب عابد شیر علی صاحب سینئر رہنماء ہے پاکستان مسلم لی گنون کے عابد شیر علی صاحب آپ کو بہت شکریہ اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر صاحبہ سے طریقہ انصاف پر تنقید کی وہاں پر تنقید مسلم لی گنون کے حصے میں بھی آئی اور کس صورت میں آئی رسولی مسلم لی گنون جو ہے وہ سات بار پنجاب میں آ چکی ہے آج بھی آپ سے جب ووٹ مانگنے آئے گی تو کیا کہے گی ہمیں موقع دیں جڑی اٹھارہ مینے دی حکومت نے کارنامے کیتے ہیں یاد لیں نا ایک جماعت کو جتوانے کے لیے الیکشن کمیشن جد گئی ہے ہڈ درمی کے ساتھ الیکشن کمیشن سن اپنی کاروائیوں پر ڈٹی ہوئی ہے لیول پلینگ فیلڈ کر لفظی بدنام کر دیا مریم نواز نے ڈاکٹر صاحبہ کے بقول سیاسی میچ پاکستان مسلم لی گنون کے ساتھ پڑے گا سب سے ہام لیکن آج ہی کی ڈیویلپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لی گنون کے صدر جناب محمد سیحباز شریف صاحب سے استقامی پاکستان پارٹی کے سربراہ جناب جانگیر ترین صاحب کی ملاقات ہوئی اور جو اب تک رپورٹنگ سامنے آئی ہے اس کے نتیجے میں سیٹ ایجسمنٹ پر بات ہوئی ہے جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کمیٹیاں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں اور اس کے حوالے سے کاروائی بھی ہوگی سو ڈاکٹر صاحبہ آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گا آپ تو مقابلہ کرنے جا رہے تھے پاکستان تھے پاکستان مسلم لی گنون سے ساتھ ساتھ دفعہ انہوں نے باریاں لے لی تھی انہوں نے سولہ مائی کی حکومت کی اور عوام کا بڑا گھرک کر دیا آپ ان کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو یہ مقابلہ آپ نے اس طرح کرنا ہے مسلم لی گنون کے ساتھ کے ان کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کی ایشوں کو گزار ہوں دیکھیں سیاست کے اندر کوئی بھی حریف اور حریف جو ہے وہ مستقل نہیں رہتے اور آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ استقام پاکستان پارٹی جو ہے وہ سیاست کے منظر نامے پہ یا سیاسی افق پہ جب نومدار ہوئی ہے تو پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں کی تو کمی نہیں تھی پہلے ڈیٹھ سو سے زائد سیاسی جماعتیں الیکشن کمیشن کے پاس ریجسٹرڈ ہیں تو ہم اس پاکستان کے اندر جو عدم استقام سیاسی محاذ پہ اور معاشی محاذ پہ اس کو درست کرنے کے لیے ریاست اور سیاست کے درمیان پول کا کردار ادا کرنے آئے ہیں آج ہم جو سیاسی رواداری فہم و فراست اور رکھ رکھاؤ والی وہ قوتیں وہ سوچ اور وہ جماعتیں جو یہ سمجھ تھی ہیں کہ سیاست کے اندر آپ اپنا مختلف بیانیاں رکھ سکتے ہیں اپنا پلیٹ فارم آپ کا الہدہ ہو سکتا ہے آپ کی سوچ جو ہے آپ کا منشور جو ہے وہ الہدہ الہدہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے باوجود آپ کو کومنیلٹیز پہ اکٹھا ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے اور وہ کومنیلٹیز جا ہے کہ جو محبے وطن آپ کی جماعت پول کا کردار ادا کرے سڑک کا کردار ادا کرے وہ بالکل کریں اور مصبت سوچ بھی ہونی چاہیے میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں لیکن جن لوگوں کو آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں مہنگائی کا عوام کی کمر توڑنے کا اس ملک کا بیڑا غرق کرنے کا خاص طور پر پچھلے سولہ مہینوں کے اندر جن کو آپ سمجھتے ہیں میں دوبارہ کہوں گا کہ یہ باریاں لینے آ جاتے ہیں آج آپ ان کے ساتھ باری لینے کے لیے خود ایجسمنٹ کر رہے ہیں سیٹ کی تو پھر آپ میں اور کسی دوسری سیاسی جماعت میں کیا فرق ہے اگر وہ مفاد پرستی کر رہے ہیں تو اب بھی وہی کرنے جا رہے ہیں نہیں بیسہ نہیں ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ استقام پاکستان پارٹی جو ہے نہ وہ باریاں لینے کی سیاست کرنے آئی ہے اور نہ وہ ذاتی مفادات کو تحفظ دینے پھر سیڈ ایجسمنٹ کیوں کر رہے ہیں آپ اکیلے لڑے جیت جائیں گے نہیں جیتے کوئی بات نہیں پاکستان کا قومی مفاد ہے اور عوامی حقوق کے تحفظ کی زمانت فرام کرنا ہے آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے جو پاکستان کے اندر سیاسی افراد افریح ہے جو گھر جکنی کس کی وجہ سے ہے مواشی بدھالی آج کیوں ہے کیا شہباز شریف صاحب کی حکومت کی وجہ سے ہے کیا اساقڈار صاحب کی وجہ سے ہے پچھلے سولہ مہینے میں کیا پچھلے سولہ مہینے میں پی ڈی ایم کی حکومت کے وجہ سے نہیں ہے کیا یہ آپ نے نہیں کہا دیکھیں مونی بات یہ ہے کہ یہ ساری جماعتوں نے غلطیاں کی ہیں سب سے غلطیاں ہوئی ہیں اور آلٹی میٹلی ان غلطیوں کا خمیازہ یہ ہے کہ آج یہ پاکستان اس نہج پر کڑا ہے کسی نے غلطیاں کی ہیں کسی نے بلنڈرز کی ہیں لیکن کیا اس کا حل مزید بلنڈر کرنا ہے نہیں آپ نہ کریں آپ تو لائک لوگ ہیں جی آپ ان کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ کیوں کریں ڈاکٹ صاحبہ آپ نے مجھے جواب اس بات کا بسط احترام نہیں دیا سیٹ ایجسمنٹ منیب سیٹ ایجسمنٹ منیب سیٹ ایجسمنٹ یہ جنگی ہے لیکن ڈاکٹ صاحبہ آپ نے موکر کیا ہے دنائے کردے آپ جماعت کی دکٹ صاحبہ آپ بتا دیں آپ کہیں یہ خبر غلط ہے کوئی سیٹ ایجسمنٹ نہیں کر رہے ہیں مسلم لیگ نون سے آپ فرما دیجئے میں اس کو چلا دیتا ہوں کیا بات یہ ہے کہ منیب آپ نے بات کرنی ہے یا مجھے موقع کیونکہ آپ سوال کر رہے ہیں جواب تو لے نا آپ جواب تو لے نا سوال کرنا آپ کا حق ہے جواب دینا میرا حق ہے تو میرا حق تو مجھے دینا بات یہ ہے کہ جو آپ کا سیاستدانوں کا مل ملاب سیاست کے اندر وہ تلخی سیاست کے اندر وہ گھٹن جو ہے وہ کم ہونی چاہیے اس سے تو آپ بھی ایگری کریں گے کون ہے جو یہ کہے گا کہ سیاستدانوں کا اپس میں نہیں ملنا چاہیے لیکن سیاستدانوں کو مل کے کیا اس کا ایجنڈا جو ہے اگر پاکستان کا مفاد اور قوم کا مفاد ہے اور ایک سسٹینیبل کنسسٹنٹ ایکنامک روڈ میپ کی طرف بڑھنے کے لیے سیاستی جماعتوں کو سر جوڑنا ہوگا تو پاسیبلیٹی نمبر وان یہ ہے کہ ہم ایز ای پولٹیکل پارٹی جو کہ ہم ہیں اپنا لیدہ نشان شاہین کا ہمارے پاس ہے ہمارے پاس الیکٹیبلز بھی ہیں ہمارے پاس کیا اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے کہ جو لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے استقام پاکستان پارٹی کے اندر آئے ہیں تو کیا وہ اپنے حلقوں کے اندر ایک ورث اور ایک پولٹیکل فالونگ نہیں رکھتے بلکل رکھتے ہیں بٹھ جانے ٹھیک ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو ہمارا ہماری جو اس وقت باتچیت یا ڈسکشن یا بیٹھک ہوئی ہے جانگیر ترین صاحب کی اور شباز شریف صاحب کی باریاں لینے والوں کی کہیں ہتمی طور پہ ابھی کوئی ایسا لائے عمل آپ نے نہیں پلنس کیا مجھے ذرا آگے لے جانے دیجئے اس کو شیٹ اڈجسمنٹ کی طرف بڑھنا ہے اٹس ٹو ارلی ٹو کمنٹ آن ڈیٹ بلکل ٹھیک ہے بڑھلا بار ایک آپ نے بیٹھ کے انیشیئیٹیو لیا ہے میرے لئے یہ تاجب کی بادران اور سبب بلکل آپ ہتمی انجام کو پہنچائیے گا آپ ایک سیاسی جماعت ہے آپ کا پورا استحقاق ہے لیکن میرے لئے بحیثیت کام پاکستانی ہے تاجب کی بات ہے جنہیں مہنگائی کا ذمہ دار سمجھتے ہیں جنہیں آپ اس ملک کی تباہی کا ذمہ دار سمجھتے ہیں جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ باریاں لینے آئے ہیں آج آپ ان کے ساتھ سیٹ اڈجسمنٹ کی بیٹھک کرتے ہیں یا ایون اس کے ارلی سیجز پر بات کرتے ہیں میرے لئے احران کن ہے میرے لئے احران کن ہے میں نے کب کہا ہے میں نے آپ کو کب کہا ہے میں تو صرف آپ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو مختلف سیاسی گردان دیتے ہیں ایک بریک جی مرے عابد شرالی صاحب کا پوائنٹ اف ویو لینا ہے لیکن تسلی کے ساتھ ایک بریک کے بعد مارے ساتھ سکھ رہی عابد شرالی صاحب آپ مہنگائی کے ذمہ دار ہیں پچھلے اٹھارہ مینوں میں چلیں وہ الہیدہ بات ہے آج آپ کو پتہ نہیں ملاقات کے بعد شاید آپ کی بھی سوچ میں وہ وسط آئی ہو جو ہماری لیے بہت محترم ڈاکٹ سیوا کی سوچ میں ہے جس میں وہ فرما رہی ہیں کہ تلخی یا حاضر آئی سیاست نہیں ہے اور وہ درست کہہ رہی ہیں لیکن میرے لیے ذرا سمجھنا میں ان کی طرح انٹیلیجنٹ نہیں ہوں تو ذرا مشکل ہو رہا تھا مجھے تو آپ مجھے فرمایے کہ آپ کو کیسا لگا کہ وہ جماعت جو کہ آپ کو مہنگائی کے ذمہ دار سمجھتی ہے اور سمجھتی ہے کہ آپ باریاں لیتے رہی ہیں آج وہ آپ کے ساتھ سیڑے جسمنٹ کی بات کر رہی ہے بہت شکریہ مونیف صاحب شکر آپ نے باری مجھے دے دی ہے باقی تو باریوں کی مجھے نہیں پتا یہاں میں مجھے باری آپ نے تھوڑا سی ریٹ دی چلیں میر بانی جی 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 راکٹ صاحبہ کی بھی میر بانی انہوں نے کوئی فلور دے دیا مجھے جی بات یہ ہے کہ دیکھیں دو ہزار اٹھارہ سے بلکہ سترہ سے وہ جو سیاہ دور شروع ہوا اس کے بہت سے محرکات تھے بہت سے لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے پی ٹی آئی کے دور میں جو طفان مہگائی کا اٹھا یہ سب لوگ کسی نہ کسی طریقے سے اس میں شریک جرم رہے اس حکومت کا حیثہ رہے بعد میں آہستہ حیثہ اس شپ کے اندر سراخ ہوتا وہ ٹائٹینکی ڈوب گیا جو نو مائے کا واقعہ ہوا اس سے پہلے جو انہوں نے بدماشی کی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے جو اس دھائی تین مہینے میں سائفر سائفل کھیل کے عمران خان اکانومی کو پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف لے گیا جس پہ آئی ایم ایف کے سائے منڈل آ رہے تھے جہاں پر پاکستان سری لنکا بننے جا رہا تھا جہاں پہ ریاست کے اوپر ایک سیاست تو بڑی دور کی بات رہ جاتی تھی ملک خانہ جنگی کی دھائی پہ تھا اور آپ کو ڈیفالٹ ہونے سے پاکستان کسی صورت میں نہیں بچتا تھا تو یہ وہ کام تھا جو عمران خان منیب صاحب آپ کو شاید میں سے زیادہ پتا ہے آپ ما شاء اللہ صاحب اقل بھی ہیں اور آپ اس چیز کا شہور بھی رکھتے ہیں اور ما شاء اللہ آپ کو اس چیز کا نالج ہے کہ یہ جو حالات ہوئے تو وہ بیک مجھے یہ تھوڑی سی تفصیل اس طرح بتانی پڑتی کہ قوم کو بار بار بتانے ہی سے چیزیں واضح ہوتی ہے کیونکہ اس نے بار بار جھوڑ بولا بار بار جھوڑ بولا اتنا پکا جھوڑ بولا کہ قوم کو وہ لے دے بیٹھا تو بات اس لیے قوم کو وہ میموریز کو مجھے ریفریش کرنا ضروری ہے کہ جو زہر کا ٹیکار وہ لگا گئے گئے اب بات اب جب آ جاتی ہے دیکھیں میں منیب فاروق صاحب پہلے کہتا ہوں کہ ماشاء اللہ میڈیا اتنا تیز ہے کہ بات وہی ناب طول کے جس کا آپ کو کل آپ ڈیفینڈ کر سکیں تو لہذا کئی معاملات ہیں میں بھی بات نہیں کر سکتا لیکن میرے نالج میں ہے کہ جگہوں پہ ہم چاہیں گے کہ ان کے ساتھ جو صدر ہمارے شباز شریف صاحب ہیں انہوں نے ملاقات کی وہ میرے بھی نوٹس میں بہت ساری چیزیں جو معاملات جس کو جس کو ڈسکس کیا ہوگا تو بہتر ہے مجھے صرف اتنا بتا دے آپ ہلکے کی سیاست کرتے ہیں میں ایک پوائن پہ بتاتا ہوں نواز شریف صاحب کی آپ نے سپیچ سنی ہوگی وہ ان کی خواہش ہے کہ ہم تمام مل کر اس پاکستان کو خوبے سے نکالے خوبے سے مطلب یہ ہے کہ جو کھڑے میں گر گیا ہے جو پاکستان کا بیڑا گرک ہو گیا ہے یہ صرف مسلم نون کا ملک نہیں ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کا آپ کا منیم ملک ہے ہم سب نے ملکن مطلب قومی حکومت قائم بلائیں لڑتے رہیں گے لڑتے رہیں گے ہم بہت لڑیں گے ہم انشاءاللہ تعالی لیکن بائیس چھو بیس کروڑ عوام جو اس وقت پریشانی میں مبتلا ہے منیب وہ ہماری طرف بھی دیکھ رہی ہے میڈیا کی طرف بھی دیکھ رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ معاملات اس طرف جائیں گے کہ کئی جگہوں پہ ہمیں ایڈجسمنٹ کرنی ہوگی اچھا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایڈجسمنٹ ضرورت کے تحت ہو رہی ہے ضرورت آپ کی ہے یا استقام پاکستان پارٹی کی ہے یا آپ دونوں کی ضرورت ہے سیٹ ایڈجسمنٹ کا نا سیٹ ایڈجسمنٹ اسی لیے کی جاتی ہے نا کہ نمبر آف سیٹ بڑی ہو آپ کے اتحادی انتخابات سے پہلے ہی بن جائیں اور اس اتحاد کے ساتھ انتخابات میں جائیں اور آپ پر ایک اتحادی حکومت بنائیں تو ضرورت آپ کی زیادہ ہے یا آئی پی پی کی زیادہ ہے دیکھیں پاکستان کی ضرورت زیادہ ہے اور جو ڈائنیمکس ہیں وہاں پہ جو علاقے کی سیچوئیشن کے حوالے سے اس کو بھی مدد نظر رکھتا ہے کہ آپ اگر تین پہلوان آخاڑے میں اترتے ہیں چوتھا ایک ازاد آتا ہے تو اس کو کس طرح کاؤنٹر کرنا ہے آپ نے تو کوئی ایسے ہیں معاملات جہاں پر یہ چیزوں پہ بات چیت ہو شکتی ہے ٹھیک میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر فردوس آشی قوان صاحبہ کا پروگرام آپ نے دیکھا جی اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجئے کہ سیاست ہے سیاست کے اندر کہا جاتا ہے it's art of the possible یہی شاید ہے art of the possible possible کے کل جو ایک دوسرے کو سیاسی حریف کہتے ہیں یا کم از کم ایک جماعت کہتی ہے آج وہ بات پاکستان کو آگے بڑھانے کی کرتے ہیں اور سیاسی استحقام کی کرتے ہیں اور seat adjustment کی کرتے ہیں لیکن eventually فیصلہ پاکستان کی عوام نہیں کرنا ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح کے سیاسی اتحاد کو encourage کرے گیا welcome کرے گا یا اس کو مسترد کر دے گا اور وہ مسترد کرنا یا اس کو encourage کرنا اس کو accept کرنا وہ vote کی صورت میں ہی ہوتا ہے پروگرام آپ نے دیکھا فیڈ بیک دیجئے کا دیکھنے کا بہت شکریہ خدا حافظ